جو آج کل صورتحال ہے اس کے بارے میں میں یہ اتنا ارز کر دوں کہ اس قدر بزدل پولیس اور بزدل ان کی قیادت میں نے نہیں دیکھی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں آئی جی صاحب کی کہ آئی جی نے بڑی پریس کانفرنس کی بڑا کچھ کیا انہوں نے یہ موقع ڈھونڈا اور یہ ہم سب سیاستدانوں کو کے لیے ایک تمبیح ہے ایک وارننگ ہے کہ یہ پولیس اس طرح کرتی ہے انہوں نے موقع دیکھا کہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ وارڈ اس کے ساتھ گرد ہیں وہ جب گھر سے نکل جائے یہ بزدلی ہے کہ گھر سے جب نکل جائے گھر پہ کوئی نہ ہو اس وقت یہ چھاپا مارے اور پھر کرین کے ساتھ اس کا گیٹ بھی گرائیں اب یہ میرے میرے گھر کے گیٹ کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا وہ ساتھ ساتھ ہے اور گریل اس کی اتار دی کھینٹی گیٹ کو بھی نقصان ٹیڑا کر گئے اور یہ ارث موونگ ایکوپمنٹ کے ساتھ یہ کام کیا انہوں نے کرینوں کے ساتھ اب جب عمران خان ہوا نہیں ہے اور میں عمران خان کا کوئی طرف دار نہیں اوپر یہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے ایک ایک بندے کو ایک سیاستدان کو اور ہمارے ساتھ اسی طرح یہ جھوٹ بولتے رہتے تھے جب ہم گریفتار ہوتے تھے تو کہتے تھے شاہ دارا ریس ٹھاؤس لے کے چلے آتا ہوں تو لے کے جلے جاتے تھے جیلم کے جیلم جیل میں تو یہ ان کا یہ ایک طریقہ ہے اور اب اس میں دیکھیں جو ریڈ کو ہے میں اس ریڈ کے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ بعد موقع پہ گیا کیونکہ مجھے پتہ لگا کہ میرا گیٹ بھی انہوں نے خراب کیا ہے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے تو میں وہاں پہنچا تو یہ بھی بات ایک نوٹ فرما لیں نوٹ فرما لیں کہ میں وہاں کوئی ایک گھنٹہ رہا میڈیا سے آپ کے سب سے وہاں گفتگو ہوئی لمبی گفتگو ہوئی وہاں کوئی سوٹ ڈیڑھ سو آدمی موجود تھا جو اس وقت بھی تھا جب ریڈ ہوئی عمران خان کی بہن بھی تھی جس جو کہتی تھی کہہ رہی تھی ان کو کہ مجھے میرے سے سرف کراؤ یہ نوٹس جو سرچ وارنٹ ہے مجھے دکھاؤ اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں مالک ہوں اس میں اس میں حصہ میرا بھی ہے پروپٹی کا تو میرے سے سرف کرا دو کوئی سرچ وارنٹ نہیں سرف کرایا سرچ وارنٹ بعد میں دکھایا گیا ٹی وی پہ آئی جی کی طرف سے اس سرچ وارنٹ پہ وہ تھا عمران خان کے گھر اور رہا ہاتے کا کسی اور کا نہیں میرے گھر میں کیوں گھوسائے وہاں رائٹ آف انٹری کیا تھی اس کا کوئی ابھی تک جواب نہیں دیا آئی جی آہ پنجاب نے مجھے وہ گھوسائے توڑا وہاں سے میرے گھر میں میرے بڑے بھائی کے گھر میں ایک ہی آتا ہے ہمارا میرے بڑے بھائی کے گھر میں انہوں نے وہاں سے پتھر مارنے شروع کی ہے وہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی پتھر مارنے شروع کیے اور عمران خان کے گھر میں اور جو لوگ آئے ہوئے تھے ان پہ پتھر خشت باری کی ان پولیس والوں کی بدکسو دی کہ وہاں اسی طرف ٹیئر گیس آنی شروع ہو گیا اور دبا کے ٹیئر گیس کی یہ سموک آؤٹ ہوئے ان کو بھاگنا پڑا چھوڑ کے میرے بھائی کا گھر میں اب یہ سموک آؤٹ کا جو کانسپٹ ہے نا وہ اگر تو عمران خان کے خلاف یہ آپوریشن کر رہا ہوتے ہیں اس طرح جساں رحمان ڈکیت کے خلاف کرتے ہیں رحمان ڈکیت کا ڈیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی جو دریائے سندھ کے بیابان علاقوں میں جنگل میں جو کچھا ہے جس کو کچھا کہتے ہیں دریائے سندھ کا جہاں فلڈ وارٹر جہاں تک جاتا ہے اس میں پانی بڑا زمین کے نیچے پانی بڑا ذرخیض ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہاں بڑی ڈبل فصل ہوتی ہے تو وہ بڑا مہنگا علاقہ ہوتا ہے سہلابی ہوتا ہے وہ آپ کچھے میں راوی کے کچھے میں یا پنجاب کے چناب چناب کے بیلے میں کوئی آپ آپریشن کرنے جائیں وہ ڈٹھ جائے اپنے ڈیرے میں تو آپ ٹیئر گیس مار مار کے مار مار کے ٹیئر گیس ٹیئر گیس اس کو سموک آؤٹ کرتے ہیں وہ زمان پارک تو بھائی صاحب ایک ریائشی علاقہ ہے ایک ریزی ڈینشل علاقہ ہے یہاں آپ ٹیئر گیس عمران کے گھر پہ بیجتے ہیں میرے گھر بھی آتی ہے اگرم گھروں میں بھی جاتی ہے لوگوں کی آنکھیں سوجی نہیں سانس بند ہوئے ہوئے اور ایک پورے زمان پارک میں اس کا اثر یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ میرے گھر میں ٹیئر گیس ماریں یہ میں یہ بھی آئی جی سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا یہ ایک لحاظ سے ظلم ہے پھر میں جتنے عرصہ وہاں رہا ہوں اور کافی دور تھا وہاں رہا ہوں میڈیا آپ سب میڈیا تھے کسی ایک نے مجھے یہ نہیں بتایا کسی ایک نے یہ میں تیسرا پوائنٹ ہے جو بڑا ہے میں کسی ایک نے کہ یہاں سے بھاری آتشی اسلا برامد ہوا ہے جو کلاشن کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں سے گنز اور رائیفل برامد ہوئی ہیں مجھے تو کسی نے نہیں کہا ایک فرس جس طرح فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہوتی ہے اس طرح یہ ایک فرسٹ انفرمیشن ہوتا ہے میں وہاں گیا انہوں نے کہا جی وہ مار رہے تھے اس کو اس سے تصدیق اس میں ایک رنگ آف ٹروت ہوتا اس سٹیٹ میں میں کہ پہلے ہی آکے لوگ میرے گھرہ ڈال لیتے ہیں کہتے ہیں چوئی صاحب یہاں سے تو اسلا لے گیا یہ لے گیا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کچھ بوتلوں میں یہ پیٹرول وغیر ڈالا تھا وہ لے کے گئے اب وہ بوتلوں کے انہوں نے دکھا دیئے ہیں پیٹرل بام پیٹرل بام پلاسٹک کی بوتلوں میں یہ ممکن ہی نہیں پلاسٹک کی بوتل میں بام نہیں چاہتا شیشے کی وہ جب ٹھک گرتی ہے لگتی ہے تو شیشہ ٹوٹتا کرچی کرچی ہوتا ہے وہ زخمی کرتا ہے لوگی وہ وہ اصل میں ایک گرنیڈ کی طرح ہو جاتا ہے مولوٹ آف کوکٹیل اس کو کہتے ہیں وہ پلاسٹک کے پلاسٹک کو اسی وقت جل کے اور ایک دم میں اس ہیٹ سے جل جائے گی اور آہ ختم ہو جائے گی وہ نقصان ہی کوئی نہیں پہنچ جائے گی سو یہ یہ تیسری بات میں ارز کرنا چاہتا تھا جو ہم چوتھی بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے یہ پولیس ہمیں ہمارے سے ہمارے سے دوسرے اپنے سیاستدانوں پہ ایسا گھاؤ دلواتی ہے یہ پولیس کرتی ہے بڑھ چڑھ کے وہ چیف منسٹر ساتھ بیٹھا واں محسن نکوی یا آمیر میر ساتھ بیٹھا واں ان کی کوئی حیثیت نہیں وہ آئی جی بیٹھا ہے آئی جی بتارا میں نے یہ کیا وہ کیا آئی جی نے یہ غلط ظلم کیا کہ بغیر وارنٹ سرف کیے اس گھر کی تلاشی دی پھر جب پولیس اندر گئی ہے گھر کے بیلنگ کے تو کسی سیویلین کو ساتھ نہیں لے کے گئے فوجی یا سیویلین کسی اور کو اپنا وہ آہ دو ایس ایس پی اور چار ایس ایس پی یہ اس آپریشن میں آہ تین چار دنوں میں آہ رہے ہیں جو انچارج رہے ہیں اب ایک دو ایس ایس پی اور تین چار چار ایس ایس پی اور ان کے ساتھ نفری پھر ہزاروں کی یہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے رہے اس کی ضرورت کیا تھی وہ آگے سے فائر ہو رہے تھے اور خاص کر جب آپ نے یہ آپ کہتے ہیں سیٹلائٹ سے بھی ہم نے دیکھا کتنے لوگ آپ کو جب پتا تھا کہ اٹھارہ تاریخ کو عمران خانوان نہیں ہے وہ چلا گیا ہے جب وہ چلا گیا ہے پھر آپ نے بڑے شیر مار ہے آپ بھی پھر آپ نے جا کے اس کے گھر کا دروازہ بھی اکھاڑا اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح آپ بتا سکتے ہیں کس مو سے آپ اس پہ فخر کر سکتے ہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں سب سیاستدانوں سے سب اقابلین سے سب لیڈرز جو ہیں پارٹیز کے کہ یہ آج ایک پہ ہوا ہے کل دوسرے پہ ہوگا اور یہ یہ پولیس والا مستقل بیٹھا ہوگا محسن نقوی کی جگہ میں بیٹھا ہوں گا کوئی اور بیٹھا ہوگا اور اسی طرح ہم اپنے مخالفوں کے ساتھ کر رہے ہوں گے اور ہمارے مخالف جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہی کریں گے اور یہ جو انہوں نے حملے کرائے ہیں یہ گھر پہ اب کہ یہ یہی یہی کراؤڈ جاتی عمرہ پہنچ جائے تو ان کو کیسا لگے گا پھر ان کو کیسا لگے گا سو جو نگران حکومت کو یہ کوئی اختیار نہیں کہ اس قسم کے ایکشن لے سکے گریفتاریاں انہوں نے کی ہیں جس جس کو گریفتار کیا اس پہ تشدد کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا جس قیدی پہ تشدد کرو وہ اور جذبے کے ساتھ باہر آتا ہے یہ بہت ساری قیدیں کاٹی ہیں میں نے زیاو لاکھ کے ٹائم میں ہمارے کارکنوں کو کوڑے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس بھٹی سے نکل گئے وہ جیالا ایک مثال ہے جیالا مثال بن گئے جو جیالا اسی بھٹی سے نکل کے اور جیالا بنا اور ایک مثال بنا اب یہ نا عمران خان کو بھی ایک موقع دے رہے ہیں اس کا قد اتنا بڑھا رہے ہیں ہمیں اس سے شکوا ہے مجھے اس سے شکوا ہے کہ امران آرام سے گھر میں لیٹا ہوا ہے اور اس کا قد یہ بڑھا جا رہے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہے اور وہ مریم جو بی بی جو ہے اور رانہ سنا اللہ دے آر ٹو گیفٹس فرم گاڈ ٹو دے پی ٹی آئی یہ دو اللہ میاں نے اتوفے دے دی ہیں پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کو اس طرح بنا دیا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی ایک فاتح فوج ہے اور ہم نے اس سے ہر طرح اور وہ مریم تو کہتی ہے کہ اس کو ختم کرو اس کو دہشتگرد قرار دو اس کی پارٹی کو دہشتگرد قرار دو اس طرح دہشتگرد نہیں جماعتیں ہوتیں جو اس نے عمران خان نے خلاف قانون خلاف آئین کیا اس کو اس کو پکڑنا چاہیے اس کو صدا ہونی چاہیے لیکن اگر آپ چھینوے پرچے کر دیں گے ایک بندے کے پاس دس دن کے اندر یعنی کوئی نو دس وار داتیں اس نے ہر روز کی ہیں اب یہ کان کا یہ کس کان سے نگڑا ہر روز دس وار داتیں کریں تو دس پرچے چھانوے پرچے ہوتے ہیں نو دنوں میں یہ اس کیا قد بڑھانے کے لیے اور اس کو زیادہ معتبر کرنے کے لیے یہ رانہ سناولہ اور مریم کی پوڈسیز ہیں ملک اکانومی اور سکورٹی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں کوئی مشورہ دیں گے تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کو تاکہ ملک کے پرے میں سوچ سکیں دیکھو میں تو بالکل مشورہ دوں گا کہ ایک تاریخ پہ اگری کر جائیں الیکشن کرا دیں الیکشن میں آپ کو ایک چیز اور ایک اور پوائنٹ ذرا ضروری دینا چاہتا ہوں الیکشن جو کہتا ہے نا جو ابحام بناتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن ہوں گے میری بات سن لے لکھ لے الیکشن ہوں گے انہی ڈیٹس پہ ہوں گے جن ڈیٹس کو اپروف کرے گی سپریم کوٹ اور اس نے اپروف کر دیئے ہیں انہیں تیس اپریل پنجاب کا اور اٹھائیس مئی خیبر ہوں گورنر کے پاس کوئی ریویو کی نظر ثانی کی کا اختیار نہیں آئین کے تحت اس نے جو ڈیٹس دے دی وہ حتمی آپ واپس نہیں لے سکتا اور الیکشن ہوں گے ہر کوئی جو الیکشن کمیشن مانگے گی وہ سپریم کوٹ کے حکم کے مطابق وہ اس کو مہیا کرنا پڑے گا سپا سالان آپ دیکھئے گا نفری دے گا کیونکہ سپریم کوٹ کا حکم ہے یہ رانہ سناولہ اور انٹیریر منسری یہ رینجرز دے گی جہاں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا وہاں رینجرز چاہیے یہ اسحاق دار یہ رقم دے گا یہ نخلے کرتے ہیں یہ ایک دن سپریم کوٹ نے بلا لیا نا نظر آ کے ہمیں بتاؤ کیا کیا حساب بتاؤ دکھاؤ کون سے کیا تیاری ہے تمہاری تیس دن تیس اپرائیل کو الیکشن ہونے سب بعد اب با ملاحظہ ہوش یار کھڑے ہوں گے اور سپریم کوٹ کوئی نہیں کہ حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا اب اس میں جب سپریم کوٹ کے حکم کے تحت یہ الیکشن ہوں گے یہ ابحام یہ بیس جو ہے پہلے بیس تھی نوے دن کی نوے دن نوے دن میں نے ہر سٹیج پہ کھل کے آئین کہتا ہے نوے دن اور نوے دن جب گزر گئے نوے جمع اکیس اکیس دن ہوتے ہیں پھر حکومت کو بنانے کے الیکشن ہو گئے پھر اکیس دن میں ایم این اے نوٹیفائی ہو کے وہ ایم این اے ہو جاتے ہیں اب جب وہ ایم اے ہو گئے ہیں وہ اکیس دن کی طرح وہ کہتا ہے آئین کہتا ہے پارلیمنٹ شیل میٹ آن ڈی ٹوئنٹی فرس ڈے آفٹر دی الیکشن پارلیمنٹ شیل میٹ آن ڈی ٹوئنٹی فرس ڈے آفٹر دی الیکشن انلیس انلیس سونر کالڈ بائی ڈی پریزیڈن یعنی اکیس دن سے آگے نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے ملک کی جب ٹوٹا تھا تو یہ ہوا تھا کہ الیکشن پوز مہن کر دو یایہ خان نے الیکشن کرا کے بڑی صاف شفاف الیکشن کرا کے اور وہ پارلیمنٹ کو بلاتا نہیں تھا بڑی مشکل سے وہ سات مارچ انیس سو اکتر پہ راضی ہوا سات مارچ انیس سو اکتر کو اس نے پارلیمنٹ بلالی اور پھر چار مارچ کو ملتوی کر دیا غیر مہینہ مدت کے لیے اس پہ بنگالیوں کا صبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے بلاخر مکتی بھائنی بھی بن گئی ایس پاکستان رائیفرز بھی ڈیفیکٹ کر گئیں اور اور جو پھر جو ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا یہ یہ برداشت نہیں کر سکتا آئین نے اس لیے کہا ہے نوے دن جمع آئیکار میں نے اب پانچویں بات اس پہ سننے پھر میں آپ کو جو پانچ باتیں میں کر رہا ہوں پانچویں بات یہ ہے کہ کوئی کہے آپ کو کہ جی یہ نوے دن سے آگے جا سکتا ہے ایک سو گیارہ دن سے آگے جا سکتا ہے نوے جمع اکیس ایک سو گیا ان سے پوچھو بھئی جس دن یہ میاد ختم ہو گئی چیف منسٹر کال ہوگا پنجاب کا یہ ریکس تو کوئی نہیں ہوا ہوگا اور نگران تو اس سے آگے نہیں جا سکے گا نگران کی تو اپنی میاد ہے آئین میں لکھی رہی اس نے اس سے آگے نہیں جا سکنا اور جو اور کسی نے بیٹھ نہیں سکنا میں تو نہیں جا کے میں بیٹھ جاؤں جا کے چیف منسٹر کی کرسی پہ پنجاب ہے اور کہوں جی میں چیف منسٹر ہوں کہا کیا کیا منڈیٹ ہے کس طرح بنتے ہو کیا ٹیکر بنانا جب بناتے ہیں تو اس کی ایک خاص میاد کیا ٹیکر محسن نکوی اور آزم خان یہ اس کے بعد حکومت نہیں کر سکیں گے اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکیں گے اور محسن نکوی کا تو پتہ نہیں آزم خان ایک سینئر سیول سرونٹ ہے وہ نکل وہ چلا جائے گا وہ گھر چلا جائے گا وہ کیا گا میں نے نہیں بیٹھنا محسن نکوی کے بارے میں پہلے تو میں بڑا سرٹن تھا بہت شریف اور آپ اس نے درہ دولے دکھانے شروع کر دی ہیں مگر سر رہنہ سناؤلہ صاحب تو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ کی حرفیں آخر نہیں ہیں الیکشن کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے اور ہر حوالے سے دنیا میں اس دنیا میں میں اللہ کی بات نہیں کروں اس دنیا میں سپریم کورٹ کا آرڈر یہ کیا آپ نے کہا ہے حرف آخر ہے حرف آخر میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا آرڈر حرف آخر ہے اور کوئی سمجھتا ہے الیکشن نہیں ہو رہا ہے نہیں ہوں گے وہ اس خام کھیا لی ہے تیس اپریل کو پنجاب کے ہوں گے اٹھائیس مئی کے کو خیبر پختون خواہ کے ہوں یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہ ایک نئی نیا انسر انٹروڈیوس ہوا ہے اور وہ انسر ہے یہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس کا اور ان کی لائبریرین تو ایک ہی ہے لائبریرین نے تو خود کہا ہے نا میں پاس بڑی لائبریری ہے تو لائبریرین ایک ہی ہے آپ دیکھیں آڈیو ٹیپس کتنی جلدی آتے ہیں اب اس کے بارے میں چھٹا پوائنٹ بتا دوں آپ کو آئینی آئینی آڈیو ٹیپس میں بی بی شہید کی حکومت جب انیس سو چھانوے نومبر چھ انیس سو چھانوے میں بسمس کی گئی آہ فاروق لگاری نے تو ایک چارج تھا کہ آپ معروف معروف شخصیات و ججز و پارٹی لیڈر و جنرل کے فون ٹیپ کرتے ہیں فون ٹیپنگ پہ حکومت ڈسمس ہوئی فون ٹیپنگ پہ اسیمبلی ڈیزولف ہوئی اور اس کو بحال نہیں کیا آہ سپریم کورٹ نے گوھر نواز شریف کی اسیمبلی اندیس سو چھانوے میں بحال کر دی تھی ان لاد لوگ کی لیکن ان کی ہماری بحال نہیں کی اسیمبلی سو اگر آپ یہ آڈیو ٹیپس لاتے رہے یہ فون سے آڈیو یہ پریزیڈنٹ کا آڈیو ٹیپ ہو رہا ہے پتہ نہیں کسی جاج کا ہو رہا ہے یہ چیز جسٹس کا ہو رہا ہے اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ شاید جس طرح میاں ساکب نصار کا انہوں نے نکالا تھا وہ گلگت بلتستان میں بیٹھ کے فون کر رہے اور چار گھنٹے کے اندر ایک ٹیلی ویژن چینل سما نے چار گھنٹے کے اندر اندر وہ دکھا دیا تھا کہ کہاں سے کٹ اینڈ پیسٹ ہوا گئے آڈیوز کو تو بالکل یقین نہیں کرنا وہ تو فیکٹری میں لائبری میں بنے ہوئے کسی کی لائبری جو اس وقت چاہتی ہیں کہ عمران خان ختم ہو جائے اس کو عدالتیں ناہیل کر دیں اس کو فوج آ کے جیل میں ڈال دیں پکی جیل میں کوٹ مارشل کر کے اور پھر الیکشن کراؤ گلیاں گوجن سنجیاں تیوچ مرزا یار پھرے کوئی شخص کوئی سیاستدان الیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا مر کے نہیں ہوتا اس کی جتنی جگہ ہے وہ اس نے جگہ ہونی ہے شہید ذلکار علی بھٹو کو پھانسی لگا دیا پر اس کی پارٹی نے بعد میں چار مرتبہ الیکشن جیتا اس کو آپ نے نواز شریف کو بغا دیا پر وہ پلیئر دی گیم ہے he is a major player ان دی گیم ان سب لوگوں کی یہ ہو گیا نواز شریف ہو گیا مریم ہو گئی بلاول چین بین بلاول ہو گیا عاصف علی زرداری ہو گیا پھر عمران خان ہو گیا چیف جسٹس ہو گیا ان سب کی زندگیوں کی دعائیں کرنی چاہیے میں خلاف ہوں نواز شریف کے اور مریم کے پر میں ان کی زندگی کی دعا کرتا ہوں کیونکہ اگر ان میں سے ان چھ سات لوگوں میں سے مولانا فضل احمان بھی ہے ان کو کچھ ہو گیا کوئی ناگہانی طور پر کوئی گولی لگ گئی کوئی کچھ زیادہ ہو گیا یہ معاشرہ ادھر جائے گا یہ ملک ٹوٹے نہ ٹوٹے اللہ نہ کرے ٹوٹے اللہ نہ کرے ٹوٹے اللہ نہ کرے ٹوٹے یہ بارڈر یہی رہے کیونکہ بارڈر آپ کے کوئی تبدیل نہ انڈیا کرنا چاہتا ہے آپ سے نہ ایران چاہتا ہے نہ افغانستان کے یہاں کی جو مصیبتیں ہیں ان کی طرف جائے پر یہ معاشرہ ادھر جائے گا بخیوں سے ادھر جائے گا سو ان لوگوں کی زندگی کی دعائیں کریں اور یہ الیمینیشن بائی آرڈر آف کوٹ نہیں ہوگی